آپ کو بتایا تھا کہ ہماری یہ پوری انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی پانچ مارچ کو جب چناؤ آئیوگ نے اپنی گھوشنہ کی چناؤ کی اس کے بعد ہم نے شروع کیا اور آج ہم لوگ ٹریس کانفرنس تین بجے کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے تک بھی ہماری کوشش تھی کہ انویسٹیگیشن جتنا ہو سکے وہ انویسٹیگیشن ہم نے کیا اور اس میں جمشید خان اور سوشانت پاٹھک نے مہت محنت کی اور اب تک اس خبر کو پہنچایا ایک اور بڑی خبر ابھی باقی ہے اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ اب تک کیا کیا ہوا چھے بجے سے آپ نیوز ایکسپریس پر یہ اسٹنگ آپریشن دیکھ رہے ہیں اب تک سبھی دلوں نے اس پر اپنی پرتکریہ ظاہیر کی ہے عجید سنگھ کی پارٹی راشتری لوگ دل کے دلی پردیش ادھیاکش اسٹنگ آپریشن میں نظر آئے ڈمی کینڈیٹس کے بارے میں سودا کرتے ہوئے عجید سنگھ نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ جس وقتی کو آپ دکھا رہے ہیں اس سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے لوگتنطر کیلئے بہت ہے کانگریس نے کہا ہے کہ یہ ڈمی امیدوار لوگتنطر کیلئے خطرہ ہیں اس طرح کے امیدواروں سے لوگتنطر کمزور ہوتا ہے میم افضل ہمارے ساتھ لائیو تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے امیدواروں سے لوگتنطر کی پرتی اور جو امیدوار ہیں نیتہ ہیں ان کے پرتی آستھا گھٹتی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجنیتک دلوں کو پارٹی لائن سے اوپر ہٹ اٹھ کر کے اس پر بیچار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی نندہ کرنی چاہیے عام آدمی پارٹی کے آشوتوش نے یہ کہا ہے کہ چناؤ آیوک جائیں گے اور چناؤ آیوک کو شکایت کریں گے کہ جس کس طرح سے دیش میں امیدواروں کے ساتھ امیدوار جنتہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جنتہ کے مت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کی راجنیتک دلوں نے بلے ہی جو بیان دیئے ہو ہمارے لئے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ عام جنتہ نے آپ نے ترشکوں نے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ نے اس کو اس انویسٹیگیشن کی بہت تاریخ کی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹوٹر پر یہ اسٹنگ آپریشن آپریشن لوگ سبھا نمبر ایک پر ٹرینڈ کر رہا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آپریشن لوگ سبھا کا آخری انویسٹیگیشن آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ دس بارہ منٹ ہمارے ساتھ اور بنے رہیے دلی کا پانچ ستارہ ہوتل اور تاریخ اٹھائیس مارچ دوہزار چودہ ونچت سماج انصاف پارٹی کی ادھیکش ڈاکٹر اشرف علی شیخ سے نیوز ایکسپریس انڈرکور ریپورٹر جمشید خان اور سشان پاٹھک کی پانچ بھی ملاقات انڈرکور ریپورٹر کے سامنے ڈاکٹر اشرف علی شیخ اب بلکل کھل کر بات چیت کرنے لگے تھے پرستاؤ رکھا گیا کہ اتر پردیش میں لوگ سبھا کی تین سیٹوں پر ڈمی امیدوار چاہیے پھر کیا ہوا آج نیوز ایکسپریس پر آپ دیکھ لیجیے دلی کا پانچ ستارہ ہوتیل اٹھائیس مارچ دو ہزار چودہ ڈاکٹر اشرف علی شیخ سے ڈیوز ایکسپریس انڈرکور ریپورٹر کی پانچ بھی ملاقات انڈرکور ریپورٹر اور ڈاکٹر شیخ اب تک پوری طرح ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں ڈاکٹر اشرف علی شیخ اب بلکل کھل کر بات چیت کر رہے ہیں پرستاؤ رکھا گیا کہ اتر پردیش میں لوگ سبھا کی تین سیٹ پر ڈمی کنڈیڈیٹ چاہیے تین لوگ سبھا سیٹ پر دوہزار چودہ گی آپ کو ڈمی کنڈیڈیٹ اپنی پارٹی سے خواہ کرنا ہے 天یا موسیقی 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 چھے کروڑ دونوں کام ہوں گے اس میں دونوں کام ہوں گے کیا کیا ہوگا سوڑی دا ہے کیا کیا ملیں گے یہ بھی بتا دو سوڑی دا ہے میں کام ہوں گا ووٹ کٹنے پھر کیا سی فارٹی کھلا ہوگا ووٹ کٹنے جا کہی بات ہوں گے گاڑیوں بیست وان کا سکتے ہیں بین نام سے پرمیسن کوئی آپ اپنے کی لہاس پتے ہو کہیں گنٹی رہنگ اکانٹ لگنے اس کی مان لے سکتے ہیں ڈاکٹر اشرف علی شیخ سے انڈرکور ریپورٹر ڈیل میں لگے تھے تو دوسری اور نیوز ایکسپریس کی ایک ٹیم دھراورہ بریلی اور ہسار میں ونچت سماج پارٹی کے بتائے گئے امیدواروں کا بائیو ڈاٹا کھنگھال رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ یہ پورا نیٹورک آخر چلتا کیسے ہے اور اس کی جڑے کتنی گہری ہیں مجھے بتا دو آپ کو اور کام دلوا دوں آپ کو اور کام دلوا دوں ڈمی کا چاہر دوں اگر آپ کو آبادلی ہے کہ آپ کو آبادلی آپ کو آبادلی ہے ووٹوں کی سودے بازی میں پرتیاشیوں کی باڈی شاپنگ بہت ہوتی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ نامانکن آفیس کے باہر ہی بڑے دلوں کے ایجنٹ پیسے لے کر کھڑے رہتے ہیں اور وہی سے چھٹ بھائیے پرتیاشیوں کو پیسہ دے کر رفا دفا کر دیتے ہیں میری چاند چوکہ میں سب یا میمبر فرم فرورا تھا میرے پہنچ گئے تھے ٹکٹ بھر گیا تھے کسے دیا ڈیڑھ لگ رہ گیا ہے کسے دیا ڈیڑھ لگ رہ گیا ہے آپ کا امید بار جو فرم فرورا تھا آپ کی بارٹی سے چاند چوک سے چاند چوکا لیا ہے اس بار لوگ سبا کردے ہیں ای سنی بار کی بارگ سنی بار کی باری اور ہماری نہیں این سنی بار گیا ہے ماتب آن دا سپورڈ ڈیڑھ لگ رو پر دیدی ہون ٹکٹ بھر گیا ہے ای چارے دیکھے چونہ دے کرسی مان باہر سے چارے دے کر خاتلا چاہ دے کرسی مسلمان رکھے چونے موسیقی اس کے بعد شیخ سے ہماری ملاقات ختم ہو گئی چلتے چلتے شیخ نے ہمیں اپنے سمبھاویت پرتیاشیوں کے نام بھی بتا دیئے برے لی سے ونچت سماج انصاف پارٹی کے منیش کمار دھراورہ سے شرلا گنگوار اور حسار سے سنجیو بھجراج اب ان تین لوگ سبھا سیٹ پر ہماری ریسرچ ونگ نے نظر رکھنی شروع کر دی ہم آن لائن اور آف لائن اس ڈیل کو ٹریک کر رہے تھے کچھ دن بعد ہمیں پتا چلا کہ برے لی سے ونچت سماج پارٹی کے امیدوار نے پرچہ واپس لے لیا ہے یہاں سے بی جے پی کے نیتا سنتوش گنگوار پرتیاشی ہیں انڈرکاور ریپورٹر نے پون پر ڈاکٹر اشرف سے سمپرک سادھا اچھا بریلی بریلی میں آپ نے جو اپنا امیدوار نام بتایا تھا نا اس کا نام اس دن تو نیٹ پہ آرہا تھا اب نہیں آرہا اس کا نام اب نہیں آرہا وہ بیٹھ گیا بیٹھ گیا وہ پیسے میں آرہا تھا مجھے بار بار کہہ تھا میں جہاں سے باتی تو نہیں آرہے کہاں سے بات چید ہوگی اس کی جب بیٹھ گیا تو کہاں سے مل گئے اس کو پیسے بریلی والے کو اس کو گنگوار لڑھا تھا بیجی پیسے لے دی سنتوش گنگوار نے دے دی ہے آہ سنتوش گنگوار نے دے دی ہے کتنے 10 لاکھ میں بیٹھ گیا 10 لاکھ میں بیٹھ گیا آپ مجھے ایک چیز بلائیں گے کہ آپ کا امیدوار چناؤ لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا یا نوٹ لے کے بیٹھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کس نے کمرے میں بند کر دیا پرتیاشی نے بتائی بیٹھانا والی ان آروپوں کی ستیتا کا دعوی ہم نہیں کرتے لیکن ہم نے بریلی سے بیجی پی کے پرتیاشی سنتوش گنگوار سے اس بارے میں ان کی رائے جاننی چاہی تو ان کا جواب تھا کہ یہ سب وپکش کی ساجش ہے مونیش کمار نام ہے وہ آروپ لگا رہے ہیں بنچی ساماج پارٹی سے آروپ میں بنی آگے کوئی میں جانتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کو نام نیشن نہیں کرنے دیا تمام کوششوں کے باوجود ہماری ٹیم کو مونیش کمار بریلی میں کہیں نہیں ملے ایسے میں سنتوش گنگوار اور مونیش کمار کے دعووں کے بیچ کی سچائی کیا ہے اس کی جانج بھارت کا چناؤ آئیوگ کروا سکتا ہے کیونکہ آروپ اور موجودہ حالات کو لے کر تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں ڈلی سے نیوز ایکسپریس کے لیے جمشید خان کے ساتھ سوشان پاتھک کی ریپورٹ تو یہ تھا آپریشن لوگ سبھا نیوز ایکسپریس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی جذبات سے کھیلنے والوں کا چھپا ہوا چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہمارا دیش انمول ہے اور اسی لیے اپنے ووٹ کا مول لگانے کا حق ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہم جانتے ہیں کہ چمکنے والے کچھ چہرے آج اڑے ہوئے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ سیاست کی صورت پر دکھی ہوں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگتنطر کے تھگوں کے سامنے خود کو مجبور محسوس کر رہے ہوں گے لیکن اس سب سے اوپر ہے ہمارے یہ یقین کہ یہ دیش بدل سکتا ہے اسے بدلنا ہی ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ہی نہیں ہماری آنے والی نسلوں کے بھی سپنے جڑے ہیں نیوز ایکسپریس نے آپریشن لوگ سبا کے ذریعے اس کی پہل کی ہے اس پہل کو آپ نے ٹویٹر، فیس بک اور آپسی سمواد کے ذریعے جو شکتی دی ہے اس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں ہم نے جن قوی دشد کمار کی ایک قویتہ کے ساتھ اس کاریکرم کی شروعات کی تھی اور انہیں کی پنگتیوں کے ساتھ آپریشن لوگ سبا کو ختم کریں گے پرانے پڑ گئے ڈر پھیک دو تم بھی یہ کچھرا آج باہر پھیک دو تم بھی یہ مورت بول سکتی ہے اگر چاہو اگر کچھ بول کچھ سور پھیک دو تم بھی اس امید کے ساتھ کہ اگنے والا سورج ہمارے بھارت کی راجنیتی کو نئی روشنی دے گا نیوز ایکسپریس کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے ساحس کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ سب کا